اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد اب ایک بھیانک یود چھڑنے کی آشنگ کا گہرا گئی ہے اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ اس طریقے اور سمیہ پر اس کی قیمت وصول کرے گا جو اس کے لیے اپیوکت ہوگا ایسے میں سوال ہے کہ اسرائیل کے صحیحوگی دیشوں کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی تو امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کی رکشہ کرنے کے لیے پردبد ہے حالانکہ کئی میڈیا ریپورٹس میں امریکی ادھکاریوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے اسرائیل سے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر جوابی حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کا حصہ نہیں بنے گا اس بیچ امریکہ کے ودیش منتری نے بڑا سنکٹ پیدا ہونے کی آشنگ کا کے بیچ جوڈن، سعودی عرب، ترکی، مصر، جرمنی اور برٹین کے سنککشوں سے باتچیت کی ہے وہیں امریکی رکشہ منتری نے سعودی عرب اور اسرائیل کے رکشہ منتریوں سے بات کی ہے بائیڈن کی جی سیون دیشوں کے نیتاؤں سے ہوئی باتچیت کے بعد اس سنکٹ سے نپٹنے میں کوٹنیتک تیزی آئی ہے بائیڈن نے جوڈن کے شاہ عبداللہ اور اسرائیل کے پردھان منتری بینجامن نیتانیہو سے بھی فون پر الگ سے باتچیت کی ہے اس باتچیت میں امریکہ نے شیطر میں تناؤ بڑھنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے رکھنے پر زور دے چکے ہیں وہیں بریٹین کے ودیش منتری بھی اسرائیل کو سمھل کر آگے بڑھنے کی صلاح دے چکے ہیں اس بیچ جرمانی کی ودیش منتری نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ لڑائی میں اسرائیل لکشاتمت طور پر جیت چکا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ شیطر میں آو اور تناو نہیں بڑھنا چاہیے اسرائیل کے مطابق ایران نے تین سو سے زیادہ ڈرون اور مسائلوں سے حملہ کیا جن میں سے 99 فیزدی کو بیچ میں ہی روک دیا گیا یہ حملہ سیریا میں ایران کے وانے جی دوتا آواز پر حملے کے بعد ہوا ہے ایران نے اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دہرا کر جوابی کاروائی کی بات کہی تھی